موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست کاشیو خان اور آپ سب کو آر کے فوڈ ڈائری میں خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے کیما پالک کی ریسپی جو کہ ہر گھر میں تو بنتی ہے لیکن اگر آپ میرے بنایا ہوئے طریقے سے اپنے گھر میں اس ریسپی کو تیار کریں گے تو امید ہے آپ کو زیادہ پسند کیما پالک کی ریسپی کے لیے ہم نے دیا ہے کیما آدھا کلو ہاتھ کا موٹا موٹا کوٹا ہوا کیما گائے کا کیما ہے یہ اور آدھا کلو ہم نے لی ہے پالک جس کو ہم نے دھو کے اچھے سے باریک باریک سا کٹ لے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں کیما پالک کی ریسپی پین ہم نے گرم کر لیا ہے اور اس میں اب ہم شامل کریں گے آدھا کپ اوئل جیسے ہی ہمارا اوئل گرم ہو جائے اس میں ہم ایک چائے کا چمچہ زیرہ شامل کریں گے سفیز زیرہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک ارد درمیانی پیاز جو کہ ہم نے باریک سلائز کی ہوئی ہے فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے اور پیاز کو ہم نے لائٹ گولڈن کرنا ہے دیکھیں ہمارے پیاز کا کلر ہلکا سا تفیل ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے اپنا گرم مسالہ دار چینی کے ہم نے چھوٹے دو تین ٹکڑے لیا ہیں ایک بڑی لائچی لی ہے دس سے بارہ کالی میٹ چین چھے سے آٹھ لونگ جیسے ہمارے گرم مسالے کی اچھی سے خوشبو آنے لگے گی اس کے بعد ہم اس میں کیمہ شامل کریں گے گرم مسالوں کی بڑی اچھی سے خوشبو آنے لگی ہے اس میں اب ہم شامل کریں گے کیمہ کو ہم نے اس میں اتنا پرائی کرنا ہے کہ کیمہ کا کلر تبیل ہو جائے اور یہ اپنا پانی چھوڑ دے ہمارا کیمہ کا کلر تبیل ہو چکا ہے اب اس میں ہم اچھر کلیکسن کا پیش شامل کریں گے اس کلر کا ہمارا کیمہ ہو گیا اگر کلیکسن کا پیش ہم نے ایک ایک چاہ سے شامل کر لیا ہے پرچھے سے بلا لیں گے اب تین سے چار منٹ تک کیمہ کی ہم نے اچھے سے اگر کلیکسن جساں بنا ہی کرنی ہے تو ملتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد ہمارا کیمہ بہت اچھے سے پھون چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے دو درمیانی سائز کی ٹیماتر جو کہ ہم نے باریک باریک کاک لیا ہے اب اس میں ہم پیشے ہوئے مسالے شامل کریں گے 1 ٹی سپون لال پیسی ہوئی میرچ 1 ٹی سپون ہلڈی 1 ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون نمت یا حج بیتائی کا اس کے ساتھ ہم اس میں آدھے گلاس پانی چامل کر لیں گے اس کو اچھے سے کریں گے ہم مکس اب فلیم کو کر دیں گے ہم لوگ اور اس کو کور کر دیں گے 3 سے 4 منٹ تک چھوڑ دیں گے 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ہم ڈکن کو ہٹائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری تماتر بھی کیا پوزیشن ہے ہمارے تماتر بھی بہت کل چکے ہیں اب آج شکم نے درمیانی کر دینی ہے اور دو منٹ تک ہم نے اس کی دھونائی کر دی تو ہمارے کیمے کی بنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے پالک جو ہم نے آدھا کلو لی تھی اور اس کو باری باری کٹی چار سے پانچ ہری مرچے شامل کریں گے اس کے ساتھ اب اس کو ہم اچھے سے مرچ کر لیں گے پالک اور کیمے کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آج ہم لو کر دیں گے اور اس کو ہم ڈکن سے کبر کر دیں گے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ تک کیمے اور پالک کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے کیمہ پالک کو پکتے ہوئے 20 سے 25 منٹ ہو سکے ہیں ہم نے آئی ایس کی کننیشن دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ماشرک 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 کیا خوش بوہ رہی ہے ہمارا کیمہ پالک تقریباً گل چکا ہے اس میں معمولی سے پانی رہ گیا ہے ابھی اب اس میں ہم شامل کریں گے اس کیمہ پالک کی ریسیپی کی چان جو کہ ہے کسوری میتھی کسوری میتھی ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون لی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے دھولیا ہے وہ اس میں ہم شامل کر لیں گے اس کو ہم اچھے سے میچ کر لیں گے فلیم کو کر دیا ہے ہم نے لو اور اس کو ہم برطن کو ہم کور کر دیں گے تین سے چار منٹ تک کے لیے کسوری میتھی کو گھرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ کسوری میتھی کا ٹیکسچر اور زائقہ کیمہ پالک میں مکمل طور پر شامل ہو جائے اب پانچ منٹ بعد ہم اس کا رکھن ہٹائیں گے آہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جواب کسوری میتھی پالک کیمہ اور ہری مرچوں نے مل کے جو اس کو خوشبوڑار کیا ہے واہ 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 رکھوڑا وکم کونی کے اس کو ایک دیکھوڑے کنے فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے اور اس کی بھونائی کریں گے اتنی بھونائی کرنی ہے کہ تیل اس کا الگ ہو جائے آہا ہم نے دو سے تین منٹ تک اس کی اچھے سے بھونائی کی ہے اس میں جو بھی دیکھا وہ بکایا تھا ہم نے بھونائی کے plane بہنس میں بھونائی کر دیا ہے ہمارا کیما پالک ہو گیا ہے تیار اور اب اس کو ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں جناب کیما پالک ہو گیا ہے تیار اس کو آپ روٹی سے کھائیں یا چاول سے کھائیں دونوں ہی طریقے سے کھانے میں بہت ہی زبطلت زائکے دار ہوگی یہ رسیپی دوستو ہماری یہ رسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل آر کے فود ٹائڈی کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا مزید اچھی اچھی اور منفرد رسیپی اس کے ساتھ ایک بار پھر جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے دوست کاشف خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تب تک کے لیے اپنے دیجئے موسیقا موسیقا